بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ میلا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے کھانوں میں رسک میں روزی میں اور صحت میں برکت دے آمین سم آمین چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردستی ٹونہ فش اچاری میکرونی یقیناً آپ نے ابھی تک اس کا نام نہیں سنا ہوگا یہ یونک ہم نے ریسپی کریئٹ کی ہے تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے بنائی یہاں ہمارے پاس ساوس پین ہے جس میں ہم نے واتر اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہاں میں پاس اچاری میکرونی ہے پیکٹ والی اس میں دو پیکٹ ہوتے ہیں ایک میں میکرونیز ہوتی ہیں اور ایک میں مسالہ آویلیبل ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس میں پانی میں ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ کر دیں گے تھوڑا سو آئل اٹ کر دیں گے تاکہ ہماری میکرونیز بہت ہی اچھی بوائل ہوں اور ہم نے ایک کنی والی میکرونیز بوائل کرنی ہے جیسے کہ ہم بریانی میں چاول کو رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ساری میکرونیز اٹ کر دی ہیں یہ بوائل ہو رہی ہیں انہیں بوائل ہونے دیں گے انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اپنی اچھی سی کڑھائی میں تھوڑا سو آئل اٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سو آئل اٹ کر دیں گے اور اس میں اٹ کریں گے ہم شملا مرچ شملا مرچ کو ہم نے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے شیلو فرائے کرنا ہے اس لئے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے کوک کر لیں گے یاد رکھئے گا ویوورز ہم نے انین سے بھی پہلے کیپسکم فرائے کی ہے شیلو فرائے تاکہ اس کا کرنج باقی رہے ہم اسے بلکل این میں اٹ کریں گے یہ دیکھیں بس آپ نے ذرا سا اس کو ہلکا سا شیلو فرائے کر لینا ہے کہ اس کا کلر ہلکا سا لائٹ ہو جائے اور اب ہم اس کو الگ جگہ اس طریقے سے نکال لیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں بارک کٹی ہوئی پیاز اٹ کریں گے ایک چھوٹا پیاز آپ نے لے لینا ہے زیادہ بڑا نہیں لینا میکرونی اس کے حساب سے اپنے اس میں اٹ کرنا ہے اگر آپ ڈبل کونٹیٹی میں لے رہے ہیں تو آپ اوویسلی اونین کی کونٹیٹی بھی ڈبل کر لیں گے اچھا اس کے بعد اب اس کو ہلکا سا گولڈن فرائے ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہی دیکھیں ہماری میکرونیز بھی بوائل ہو گئی ہیں اسے بھی چھانے رہے لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہماری انیونز بھی گولڈن فرائے ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ایک چھوٹا سا ٹیماتر ایٹ کر دیں گے وہیے کونٹیٹی کے حساب سے جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں زیادہ نیٹ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ONE تی سپون زیرہ یہ دیکھیں 1 تی سپون زیرہ ایٹ کر دیں گے اور اچاری میکرونی کے ساتھ جو مسالہ آیا تھا بس وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے فرائے کرنا ہے اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے اور جب آپ کو لگے کہ بھون چکا ہے تو اس کو ہم کر دیں گے کور فر فائف مینٹس کے لیے اور یہ دیکھیں ہم اس میں ٹونہ فش ایڈ کر رہے ہیں لائٹ میٹ ہمارے پاس ٹونہ فش یہاں کین میں ایویلیبل ہے آپ نے کین کو اوپن کرنا ہے اور کین میں جو ایکسٹرا آئل ہوتا ہے اس کا ترش فلیور ہوتا ہے وہ آپ نے اوائل الگ کر لینا ہے اوائل آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا صرف ٹونہ فش اس طریقے سے ڈرائے نکال کے آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھے کوک کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اسپون سے مکس کرتے لیں گے اور اسپون اچھے سے آپ کوک کریں گے تقریباً فائف مینٹس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم کور کر دیں گے فائف مینٹس کے لیے اور ہماری میکرونی بہت ہی جلد بن کے ریڈی ہونے والی ہے ہم نے سارے پروسس کمپلیٹ کر دی بس اب ہم نے اس میں میکرونیز ایڈ کرنی ہے میکرونیز ایڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں کیچپ ایڈ کر دیں گے 1-2-2 ٹیبل سپون کیونکہ تھوڑا ہمیں دوائیڈ رائے اس کا مسارہ لگ رہا ہے ہمیں تھوڑی سی لچ لچی چاہیے تو اس کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا کیچپ ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو ایڈ کریں نہیں چاہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس اس ٹیپ کو اس کے بعد ہم اس میں ساری ہماری میکرونیز ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری میکرونیز کتنی اچھی بوائل ہوئی ہیں آپ نے ایک حاصل سے کنی رکھنی ہے میکرونی میں جس طرح ہم اپنی بریانی میں رکھتے ہیں اور اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس اس طریقے سے اور میکس کرنے کے بعد اسے اٹھ کنگے کیپسکم جو ہم نے بتایا تھا آئین میں اٹھ کنگے کرنگے باقی رہے اسے کر رہے ہیں اب اس کیا کر لیں گا ساتھ سے تک دیں گے ساتھ ہم جب کرنے باچانگی اچاری محلط بھرکی بھی صلی اللہ کیا کر سکتے ہیں اس کو بھرکی کر سکتے ہیں 5 pinنٹس کے لیے مزیدار سیاں ہماری ٹونہ فش اچاری میکرونی بن کے ریڈی ہے ہماری ریسپی پسند آئی ہو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیئنس ہمارے ساتھ ہمارے کامنٹس باکس میں شیئر کریں اسے آپ انجوائی کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ہم نے نیو ریسپی کریئیٹ کی ہے ٹونہ فش کے ساتھ میکرونی کی تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں اور بتائیں اپنا ایکسپیئنس ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ حب سو کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں چلیں پھر ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ